پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینس کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ یاسر شاہ کے اوپر لگایا جانا والا زیادتی کا الزام ختم ہو گیا ہے آج پولیس نے جو کہ اسلام آباد کے تھانہ شالیمار کی پولیس ہے انہوں نے عدالت میں زمنی جمع کرائی ہے اور اس زمنی میں خاتون کا بیان حلفی جمع کرائی گیا ہے جس میں خاتون نے یہ اب اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے غلطی کی بنیاد کے اوپر یاسر شاہ کا نام ایف ای آر کے لیے دیا تھا اور اب خاتون کے بیان حلفی کے بعد پولیس نے جو عدالت میں زمنی جمع کرائی ہے اس زمنی کے تحت یاسر شاہ کو اب ایف ای آر سے خارج کر دیا گیا ہے یعنی یاسر شاہ ریپ کے الزام میں اب کلیر ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر جو الزام لگائے گیا تھا اسی خاتون نے ہی اب عدالت کو اپنا بیان حلفی دیا ہے اور اس بیان حلفی کی کاپی جو ہے وہ زمنی کی شکل میں پولیس نے اپنی رپورٹ میں بھی ایڈ کر دی ہے اور یاسر شاہ کو بے گناہ قرار دے کر ایف ای آر سے ان کا نام ہٹا دیا گیا ہے البتہ یاسر شاہ کے دوست فرہان کا نام ابھی بھی ایف ای آر میں موجود ہے اور وہ کیس اب عدالت مزید آگے سنے گی یاسر شاہ کے اوپر خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ان کے دوست فرہان ان کی ایک بھانجی کے ساتھ ریپ کرتے رہے اور یاسر شاہ ان کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے سو اس الزام کے بعد میڈیا کے اوپر خبریں چلی تھیں اور یاسر شاہ نے اس کے اوپر کٹیگورکلی موقف اختیار کیا تھا کہ ان کو جان بوجھ کر فسایا جا رہا ہے اور ان کی شورت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے لیکن بیک اینڈ پر یاسر شاہ اور ان کے فیملی کے میمبران اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی لیگل ٹیم ان کی مدد کرتی رہی اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ اور یاسر شاہ کو یہ کامیابی ملی ہے اور پولیس نے اپنے زمنی کی رپورٹ کے اندر یاسر شاہ کو بے گناہ لکھتے ہوئے ایف ای آر سے ان کا نام خارج کر دیا ہے البتہ اس بات کے امکانات کم ہیں کہ خاتون کی اسٹیٹمنٹ کے یاسر شاہ ملوث نہیں ہے اور غلطی کی بنیاد کے اوپر ان کا نام ایف ای آر کے لیے درج ہوا تھا اس پر شاید یاسر شاہ کاروائی نہ کریں کیونکہ کسی نہ کسی حد تک یاسر شاہ کے جو دوست فرہان تھے وہ اس مددے میں ملوث تھے اور اس کے ملوث ہونے کی وجہ سے یاسر شاہ کو بھی بدنامی اٹھانا پڑی اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام چینلز نے اس بارے میں خبر چلائی تھی کیونکہ ایف ای آر میں یاسر شاہ کا نام آیا تھا اور ایف ای آر میں نام آنے کے بعد وہ خبر بالکل بھی نہیں رکھ سکی تھی حالانکہ یاسر شاہ نے اور دیگر کرکٹرز نے بطور سپورٹس ربورٹر میرے علم میں ہے کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ یاسر شاہ کا نام ایک خبروں کے اندر نہ آیا جائے لیکن کیونکہ پولیس کی ایف ای آر کے تحت میڈیا کی یہ مجبوری تھی خبر چلانا سو اب یاسر شاہ کو اس کیس میں کلیئر کر دیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی پتہ چلائے کہ خاتون جو ہیں وہ ابھی بھی اس کیس کو کیری آن کرنا چاہتی ہیں یاسر شاہ کے دوست فرہان کے خلاف لیکن پاکستان کرکٹیم کے لیگ سپینر جو کہ تقریبا دو ہفتے تک اس معاملے میں الجے رہے اب ان کو پولیس نے مکمل طور پر کلیئر کر دیا ہے